آج ہم ایک اہم مرض کے بارے بات کریں گے جو کہنے کو مرض بھی ہے اور بہت آسان بھی ہے لوگ اس کو ایزی لیتے ہیں جسے مایگرین کہتے ہیں درد شکیکہ کہتے ہیں اور آج دسال کا بھی درد کہا جاتا ہے اسے آئیے ہم پوچھتے ہیں ڈاٹر صاحب سے کہ اس کے بارے میں وہ کیا فرماتے ہیں ڈاٹر صاحب آج ہم جیسے کہ ہم مرض کے بارے بات کرنا چاہ رہے ہیں ذرا بتا ہے اس کے پسے نظر کیا ہے مایگرین کا پسے منظر کافی پرانے ہیں کہ اگر آپ اسٹری کو اٹھا کر دیکھیں تو پرانے مصری دور میں ان کو جو انسان کی سکل ہے یا کھوپڑی ہے اس میں سے بھی یہ سراغ ملے ہیں کہ لوگ اس کا علاج سر میں سراغ کر کے بورنگ کر کے کرتے تھے تو ان کا یہ کنسیپٹ ہوتا تھا کہ سر کے اندر کوئی بدروحیں گھس گئی ہیں یا کوئی جنات وغیرہ سر کے اندر آگئے ہیں جس کی وجہ سے سر میں درد ہو رہا ہے لیکن کسی کو بھی یہ آڈیا نہیں تھا اس وقت کہ یہ مایگرین ہے پھر جون جون ٹائم گزرتا رہا اس کی اوپر تحقیق ہوتی رہی تو مختلف طریقوں سے اس کا علاج بھی ہوتا رہا ہے ایک مشہور مسلم سائنس دان ابن سینہ انہوں نے تقریباً دسویں سینچری میں اپنی ایک کتاب آن میڈیسن میں مایگرین کا ذکر کیا ہے اس کے علاوہ چائنیز جو تھے انہوں نے بہت پرانے زمانے میں آکوپنچر کے ذریعے اس کا علاج کرنا شروع کیا پھر اس کے بعد لوگ مختلف انٹریڈیشنل طریقے سے اس کا علاج کرتے رہے لیکن کسی کو یہ پتا نہیں چلا ایکچولی کہ یہ بیماری ہے کیا گھر صاحب یہ اس کا مطلب ہے یہ بڑی کنزیم بیماری ہے اور اس میں کون کون سے شخصیات بھی شامل رہی ہیں جو بیمار رہے ہیں جس کو یہ لاک رہی ہے اس کو ایکچولی بیماری نہیں کہہ سکتے یہ ایک نیورالوجیکل ڈیس آرڈر ہے یا آسابی نظام کی ایک ڈسٹربنس ہے کہ جو تقریباً آپ اگر ورلڈ بیس پہ بات کریں تو دنیا کی تقریباً دس فیصد آبادی جو ہے وہ مائگرین کا شکار ہے فیمیل جو ہیں وہ اس میں مردوں کی نسبت زیادہ شکار ہیں تو جیسے کہ آپ نے اگر سیلیبرٹیز کا ذکر کریں تو چاندیک کے نام میرے ذہن میں ہے کہ جیسے امریکن صدر جون آف کینڈی تھے ان کو مائگرین تھا ایلبرٹ آئنسٹائن کو تھا چارلیس داروین کو تھا ایلویس پریسلے کو تھا اور ایلیزبیت ٹیلر کو بھی تھا تو اس کے بعد آپ روز مرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ آپ کے کسی نہ کسی رشتہ دار یا دوست کو یا کہیں نہ کہیں آپ اس کی شکایت ضرور سنتے ہیں صحت مندان اچھی صحت کی زمانت ہے دن تھنک لینے کوش لو آپ کے دانتوں کی حفاظت اور علاج کا بہترین ادارہ ہے بے گے اور دین پھینگی کے متعدد ضرورے میں دن تھن کلینک کو نورویہ کا کم قیمت اور بہترین علاج کا کلینک قرار دیا گیا ہے ہماری ہاں مختلف زبانوں کے ڈینٹس خدمات سر انجام دے رہے ہیں اپوائنٹمنٹ کے لیے کبھی بھی فون کریں ہمارے نمبر شوئے تو فورٹی تو فورٹی تو فورٹی نی پر اور وزیٹ کریں ہماری ویب سید ہے دن تھن کلینک دو تینو مناسب قیمت اور بہترین سرویس کے ساتھ آپ کی دانتوں کا محافظ دن تھن کلینک درونیگنز گاتو فورٹی اوشلو موسیقی پرشاوری کباب ریسٹورنٹ خیبر پختونہا کی روایتی کھانوں کا مرکز پرشاوری مرگی اور گوشت والی خصوصی کڑائی چپڑی کباب اپنے ذاکے میں بے نسال ہمارا قابلی پلاؤ بہت سے مرکبات ریپر پو تشریف لائیے یہاں کھائیے یا گھر لے جائیے آپ کا اپنا ریسٹورنٹ پرشاوری کباب ترہنہم زمانیر سسٹین پرپریٹر حاجی حیدر زمان ٹیلی فون نمبر ٹو ون فور فور فی ون ایر سیمن پاکمات نام ہے بھروسے اور کولیڈی کا یہی وجہ ہے ہر کوئی پاکمات کی بات کریں پاکمات نام ہے بھروسے اور کولیڈی کا یہی وجہ ہے ہر کوئی پاکمات کی بات کرتا ہے اور ہماری اشیاء کو پسند کرتا ہے کیونکہ ہمارا مشن اپنی کمیونیڈی کو پاکصاف اور آلہ کولیڈی کی اشیاء فراہم کرنا ہے ہلال گوشت تازہ سبزیاں فروٹ یا دیگر کچن کی اشیاء خریب نہیں ہو تو پاکمات بہترین سٹور ہے تو شریف لائیے تھرین پاکمات فون نمبر 22195060 ہمارا ہوم پیج ہے پاکمات.no سبیاسی میں سٹارٹ ہوئی ہے اور اس کا میاری گوشت اور آلہ کولیڈی کی وجہ سے یہ پورے ناروے میں اپنی کولیڈی کے ساتھ میار کے ساتھ پیجھانا جاتا ہے پاکمات اسلام علیکم آپ سب کو چودہ کس کمیٹی کی طرف سے یوم ازادی بہت بہت مبارک ہو جب بھی پاکستان کو ہماری ضرورت پر یہ ہم پیچھے کبھی نہیں آتا ہے چاہے وہ دو ہزار پانچ ہو چاہے دو ہزار دس زلزلہ اور اب جب ملالا کو نوبر پرائیس دی گئی چودہ کس کمیٹی نے ہمیشہ ساتھ دیا ہے پاکستان اور ہمیشہ دیتے رہیں گے آئندہ بھی اس سال کا پرگرام پر آپ کو دعوت ہے کہ آپ اس سال چودہ اگست دو ہزار پندرہ میں ہمارے پرگرام میں شکر کریں ایک پرگرام جو کہ خاص طور پر بچوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے بارنر تھوگ اس میں میں چاہتا ہوں کہ آپ پوری فیملی کے ساتھ اس میں شکر کریں جو کہ دس بجے اپنیتے ہیں ٹھیک سالے دس بجے بارنر تھوگ فرمنا پارک سے روانہ ہوگی اور دنخش کے امبس آدھے میں جا کے ختم ہوگی بیانیتے ہیں ہی سیدھےodیو بھی بیانیتے ہیں ٹھیک سیدھے باییو تردہ سکر ملک بیانیتے ہیں جانتے ہیں باییو اصل میں مائگرین جو ہے اس کا یہ تھوڑا سا عام سردر کے سردر سے مختلف ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کو ایک نارمل سرد درد ہوتا ہے اور ایک جس کو آپ آدھے سردر کے درد کہتے ہیں یا مائگرین کہتے ہیں اس میں ڈیفرنشیٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ ایکچولی ایسے ہوتا ہے کہ اس کنڈیشن میں آپ کے جو سر کی نصیب ہوتی ہیں یہ پھول جاتی ہیں ان کے پھولنے کی وجہ سے بوڈی کے اندر کچھ ایسی کیمیکل چینجز آتی ہیں کہ جب یہ پھولتی ہیں تو یہ جو نرز ہوتی ہیں سر کے اندر ان کے اوپر پریشر ڈالتی ہیں پھر وہ نرز جہاں جہاں بھی اس نرز کی سپلائی جاتی ہے تو آپ کا وہ حصہ ایفیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ نے قسم کی بات کی ہے تو مائگرین کی عام طور پر اور دو اس کو دو ٹائپ میں آپ کلاسیفائی کر سکتے ہیں ایک کو بھولتے ہیں کہ مائگرین ویڈ آورا اور دوسرے کو کہتے ہیں کہ بغیر آورا کی آورا کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ سر درد ہونے سے پہلے کچھ علامات آپ کو پتہ چال جاتا ہے کہ مجھے یہ درد ہونے لگے اس میں جو مائگرین آورا کی ساتھ ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کو جو ہے کہ ویڈیسٹرمنس ہونے لگ جاتی ہیں مثلا آپ کی آنکھوں کے آگے ستارے سے نظر آ سکتے ہیں آپ کو مختلف اسم کی لائٹ کی فلیشنگ ہوتی ہے اور آپ کا سم ٹائنز میں جو نظر ہے وہ آپ کو کمزور بھی فیل ہو سکتی ہے اگر آپ جو ڈیپٹ ہے اس کی ججمنٹ کرنے بھی آپ کو تھوڑی بہت دشواری آ سکتی ہے آپ کا آن بیلنس ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ سم ٹائنز آپ کی زبان جو ہے وہ تھوڑی بہت آپ لڑکھڑا کے بولتے ہیں آپ کا بیلنس جو ہے کہ وہ متوازن نہیں رہتا اور آپ کو باڈی میں مختلف قسم کے جیسے کرنٹ پڑھتے ہیں سپیننگ ہوتے ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں تو یہ مایگرین کی اس قسم میں آپ کو ایک قسم کی ورشل ملتی ہے کہ درد آپ کو ہونے والا ہے اور یہ جو آورا کنڈیشن ہے یہ عام طور پر پندرہ بیس منٹ سے آدھا گھنٹہ تک رہتی ہے جب یہ کنڈیشن ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد جو آپ کا دہل شروع ہو جاتا ہے تو اس قسم کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مایگرین کے بعد آورا ہے دوسری کنڈیشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ کنڈیشن نہیں بھی ہو سکتی ہیں آپ کو ڈائریکٹ بھی مایگرین ہو سکتے ہیں اچھا یہاں مایگرین کے بارے میں کچھ واہنٹیم کی ہوتی ہے لوگوں کو پاس کو جی اس کی جب علامات ہیں وہ کافی مختلف ہیں کہ ہر بند کو اس کی پریزینٹریشن جو ہے اکارڈنگلی ہوتی ہے کہ زیادہ تر یہ در جو ہے یہ آدھے سار میں ہوتا ہے لیکن پورے میں بھی ہو سکتا ہے سم ٹائمز آپ کو یہ درد صرف ایک آنکھ کے اندر ہو سکتا ہے اور یہ درد اتنا چھوڑنے والا تھروبنگ پین گیا جس کو ہم کہتے ہیں کہ پھل سیرندے ہود پینے کہ جیسے دل ڈھڑکتا ہے اس طرح یہ جب نصریں چلتی ہیں تو آپ کو ایک پھڑپھڑاٹ والا شدید قسم کا درد ہوتا ہے جب یہ درد ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا جو نرز ہیں سار کے اندر وہ جہاں جہاں جس جس سسٹم کو سپلائی کر رہے ہیں یا بلڈ جدر جدر وہ بلڈ ویسلز جا رہے ہیں وہ جون سا حصہ بھی اس سے متاثر ہوگا تو وہاں آپ کو سمٹمز ہو سکتی ہیں مثلاً لائٹ عام طور پر آپ برداشت نہیں کر سکتے آپ کو ایک قسم کا فوٹوفوبیا ہو جاتے ہیں کہ آپ اندھیرے کمرے میں رہنا پسان کرتے ہیں یا آپ اروشنی برداشت نہیں کر سکتے اسی طرح آوازیں جو ہوتی ہیں ایون کہ آپ کو نارمل ٹاکنگ جو ہے وہ بھی آپ کو ایریٹریٹ کر سکتی ہے دوسرا وومٹنگ جو ہے کہ وہ بھی ہو سکتی ہے لیکن وومٹنگ سے زیادہ جو ہے وہ مطلی آنا یا دل خراب ہونا جس کو ہم نازیہ یا کھوڑمے بھی بولتے ہیں وہ زیادہ تار لوگوں کو ہو ہوتے ہیں تو الٹری جو ہے کہ وہ سام ٹائمز آ بھی سکتی ہے سام ٹائمز نہیں بھی آ سکتی ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو مین اس میں پریزنٹیشن جو ہم کلینکلی دیکھتے ہیں وہ یہ ہی ہے کہ اس کے لوکیشن عام طور پر یہ یونی لیٹرل یا ایک سائیڈ پہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ دل خراب ہوتا ہے اور لائٹ برداشت نہیں ہوتی اس کے علاوہ ادر سمٹمز جو ہیں وہ آپ کو ہو بھی سکتی ہیں اور نہیں بھی ہو سکتی ہیں پھر اس درد میں یہ ہے کہ عام طور پر جو پراسیٹا مول ہے عام طور پر ہیلپ نہیں کرتی ہیں یا جو ٹریڈیشنل طریقی ہوتے ہیں ہیڈک کے جیسے آپ مساج کر لیتے ہیں یا ریلیکس کرتے ہیں تو شور نہیں ہے کہ آپ کو اس سے ریلیف ملے تو اس کی جب تک پروپر میڈیکیشن آپ کو نہ دی جائے تو یہ درج ہے کہ چند گھنٹوں سے لے کے دو تین دن تک بھی رہ سکتے ہیں ناظرین ڈاکٹر صاحب بہت اچھی باتیں بتا رہے ہیں ہم ملیتی ہیں چھوٹا سا بکفہ بکفے کے بعد ہم پوچھیں گے ڈاکٹر صاحب سے کس کی احتیاط سے کرنے چاہیے اس کے علاج کیا ہوتا ہے اور اسے اچھوٹکارہ حاصل کرنے کے لیے کیا طریقہ کہا رہا ہے اب ہم بکفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ہمارے صاحب سہت مندان اچھی سہت کی زمانت ہے دن تھن کلینک کو شلو آپ کی دانتوں کی حفاظت اور علاج کا بہترین ادارہ ہے بے گے اور دینے پینگیر کے متعدد سروے میں دن تھن کلینک کو نوروے کا کم قیمت اور بہترین علاج کا کلینک قرار دیا گیا ہے ہمارے ہاں مختلف زبانوں کے ڈینٹس خدمات سر انجام دے رہے ہیں اپوائنٹمنٹ کے لیے کبھی بھی فون کریں ہمارے نمبر شوئے تو فورٹی تو فورٹی تو فورٹی نی پر اور وزیٹ کریں ہماری ویب سید ہے دین تھن کلینک دو ترنو مناسب قیمت اور بہترین سرویس کے ساتھ آپ کی دانتوں کا محافظ دین تھن کلینک درونیگنز گاتا فورٹی اشلو پنجابی مسالہ ساتھ کیندے نے پانچ دریادہ صوبہ پنجاب ہے دیسی مسالہ مل کے بناندے نے پنجابی مسالہ دیکھانے جیڑا اینو کھاندہ او بار بار آندہ پنجابی مسالہ دی خوشبو اپنے بطن دی خوشبو پنجابی مسالہ پنا پنجابی مسالہ رسٹورنٹ روسن ہو فگاتا ای اوسلو چاہے اتھے کھاؤ چاہے لے کے جاؤ ساڑھا ٹیلی فون نمبر ہے شوئے تو تھریتی اتھے شوئے تھرے نل نل پنجابی مسالہ پنجابی مسالہ اب آپ پوچھیں گے ڈاٹر صاحب سے کہ اس کے بارے میں تشریف کیسے کی جاتی ہے اور کھانے پینے سے بھی کوئی فرق پڑتا ہے راٹر صاحب یہ بتائیے کہ اس کی تشریف کیسے کرتے ہیں مال دفعہ پیشنٹ آتا ہے سار درد ہوتا ہے تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ آدھے سار کا درد ہے یا بیماری کا درد ہے اس کی تشریف سے ایکچولی زیادہ تر کلینیکل ہوتی ہے کہ آپ مریض سے ہسٹری لیتے ہیں کہ اس کو درد کی پریزنٹیشن کیسے ہوتی ہے کہاں پہ سار میں کہاں پہ درد ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ریلیوٹیڈ سمٹمز کون کون سے ہوتی ہیں کتنے کتنے وقفے کے بعد درد ہوتا ہے اور کتنے دیر درد رہتا ہے تو اس کے بعد اس کے بعد اس کے جنرل ٹیسٹ کیا جاتے ہیں سمٹمز ہم نیورالوجیسٹ کے پاس بھی بھیجتے ہیں اس کی امارائی بھی کرواتے ہیں سار کی تاکہ اس کو ایکسکلوڈ کیا جائے کہ سار کے اندر کوئی اور چیز نہ ہو اس کے بعد کچھ اور تیسٹ ہیں اگر میریز کو بیہوشی کے دورے پڑتے ہوں یا جس طرح کی مرگی کی کافیت ہوتی ہے تو اس کو بھی سمٹمز ایکسکلوڈ کرنے کی لیے کچھ ہسپٹلز میں ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں لیکن اس کا کوئی ایسا بلڈ ٹیسٹ نہیں ہے جو ہمیں یہ بتا ہے کہ آپ کو مائی گرین ہے تو اس میں جو مریض کی ہسٹری ہوتی ہے وہ ہی اسی کی بنا پر اس کی تشخیص کی جاتی ہے جیڑھ سب جتا ہے کہ کھان پینے کے بھی کوئی اثر پڑتا ہے کوئی بد پریزی ہو جائے تو پھر درد شروع ہو جاتا ہے کیسی بات بھی ہے ہر بندے کا مختلف ایکسپیرینس ہو سکتا ہے کہ جیسے کچھ لوگ اگر چوکلٹ بہت زیادہ کھا لیتے ہیں یا کوئی میٹھی چیزیں کھاتے ہیں یا جیسے ریڈ وائنز ہیں کچھ قسم کے چیزیز ہیں یا کچھ خوشبوئیں ہیں ایسی تو یہ ٹرگر کر سکتے ہیں اسی طرح اسٹریس جو ہے کہ ایک اس کا بھی رول ہے کہ اگر آپ بہت کم سوئے ہیں یا بہت زیادہ سوئے ہیں دونوں صورتوں میں آپ کو اس کا ٹرگ ہو سکتا ہے انگزائیٹی ہے ایکزرشن ہے اور فوڈ کی جیسا کہ آپ نے بات کیا عام طور پر جو فوڈ جن سے درد ہو اس کا مریض کو تھوڑا بہت ایکسپیریس ہو گیا ہوتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جن فوڈ کا میں نے ذکر کیا ہے کہ آپ کے بندہ کہے کہ مسٹ ان سے درد ہو لیکن کچھ صورتوں میں پیشنٹ بتاتے ہیں کہ اگر انہوں نے ان کا کھانا جو ہے وہ لیٹ ہو گیا فار ایکزمپل تو اس صورت میں بھی ان کو اٹیک ہو سکتا ہے یا انہوں نے کچھ ایسے چیزیں کھائی ہیں جیسے کہ میٹھے کی کسرت ہے چوکلیٹس ہیں یا کنیوں کو ابھی سنگتری کھانے سے بھی ہو سکتے ہیں تو یہ کچھ ایسے سپیسیفک فوڈ تو نہیں ہے لیکن مریض ایکسپیریس کر سکتا ہے کہ اس کو سم فوڈ سے اٹیک ہو سکتا ہے اچھا کیا میڈیکل میں کبھی ایسے سرچ کی گئی ہیں کہ یہ چیز کھانے سے زیادہ مائگرین ہوتا ہے یہ چیز کھانے سے بچت ہو جاتی ہے کیسے چیز آئی سامنے جنہوں نے چوکلیٹ پر کی تھی کہ چوکلیٹ میں ایک جزب ہے مجھے ایگزیکٹوس کا نام یاد نہیں ہے تیرامین ایسید شہد اس کو کہتے ہیں تو اس پر ریسرچ کی گئی تھی لیکن جو لیٹسٹ ریسرچ آئی ہے تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ فیفٹی شفٹی ہے یعنی ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے تو ہم دیکھتے بھی ہیں کئی پیشنٹ جن کو مائگرین ہے وہ چوکلیٹ کھاتے ہیں ان کو پین نہیں ہوتا لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو کھا رہتے ہیں تو ان کو ہو جاتے ہیں تو اسی طرح کوئی سپیسیفک ریسرچ تو نہیں کی گئی کہ کون سا اجزاء ہے فورڈ کے اندر جو اس کو ٹرگل کر سکتا ہے تو یہ ہے کہ یہ آپ کا اپنا پرسنل ایکسپیریئنس ہی ہوتا ہے جو جس سے کہ آپ نے وہ چیز کھائی ہے تو آپ کو لگے کہ مجھے اس سے درد ہو گئی ہے پیر صاحب جیسے ہیں نارویہ میں ڈائپیڈرس کے اس طرح میں بڑی اہمیت دی جاتی ہے اور صورت بہت ہوتی ہے کیا حکومت سے اس طرح میں کوئی خاص صورت دیتی ہے ایسے مریضوں کو نہیں یہ اس طرح کوئی سپیشل تو نہیں ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے کوئی گورنمنٹ خاص بینیفٹ دے کوئی سکلی لے رہے ہو جی وہ تو ہر بیماری میں ہی ہوتی ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو ایز ای پیشنٹ اس کے افٹن اٹیک ہوتے ہیں اکثر آپ کو ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو امپلائی ہے وہ ناو کو اپلائی کر سکتا ہے کہ ان کو جو سولہ دن کی ان کو پہلے پیسے دینے پڑتے ہیں وہ نہیں ان کو دینے پڑتے ہیں یعنی کہ سیکھ لیو میں آپ کا جو امپلائی ہے کیونکہ آپ کو اس کا پتہ نہیں ہوتا آپ کو کسی ٹائم بھی اٹیک ہو سکتا ہے ہفتے میں ہو گیا مہینے میں ہو گیا تو وہ بار بار سیکھ ہونے کی وجہ سے جو کام والا ہے ان کے اوپر ایک اکنومکل بوجھ پڑتے ہیں تو اس وجہ سے یہ گورنمنٹ نے یہ ایک possibility رکھی ہوئی ہے کہ آپ کا جو امپلائی ہے وہ اپلائی کر سکتا ہے کہ اس کو سولہ دنوں کے پیسے نہ دینے پڑیں ویسے کی بیماری ملکتے دن تک رہتا ہے یہ جب درس شروع ہوتا ہے ایک ہفتہ دو ہفتے ایک ماہ نہیں نہیں دو ویری ریئر ویری ریئر کہ کسی کو ہفتے تک رہیں عام طور پر ایک سے تین دن تک جو ہے کہ اٹیک رہ سکتا ہے کہ اگر آپ کی جو میڈیسن ہے وہ اثر نہیں کر رہی ہیں یا آپ میڈیسن نہیں لے رہے ہیں تو زیادہ تر آج کل اتنی اس کی اچھی ٹریٹمنٹ آگئی ہوئی ہے کہ اٹیک کو آلموسٹ کور کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے باوجود جن کی اگر ٹریڈیشنل میڈیسن اگر وہ اثر نہیں کر رہی ہیں تو اس کی پریونٹیو میڈیسن بھی ہیں جو پیشنٹ جن کو بار بار اٹیک ہوتے ہیں تو ان کو پرمنٹ بھی پریونٹیو میڈیسن کے اوپر ڈالا جا سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہ مرض شروع ہو تو میڈیسن لے اور رام آ جاتا ہے اس کے بعد ضروری نہیں کہ پرمنٹ لیتا ہے پرمنٹ یہ ہے کہ اس کا ایج فیکٹر ہے اس میں کہ عام طور پر یہ ہے کہ یہ بچوں میں اور خاص کر جب آپ پیوبرٹی یا بلوت کی ایج تک پہنچتے ہیں تو اس ایج میں اس کے زیادہ اٹیک ہوتے ہیں لیکن جون جون آپ کی ایج بڑھتی ہے تو فیفٹی کے بعد آل موسٹ اس کی اٹیک کام ہونا شروع ہو جاتا ہے ایٹیمیٹک کام ہو جاتا ہے لیکن اس کو یہ پرمنٹ ختم ہو جائے کہ کوئی ایسی ٹریٹمنٹ دے وہ ایسی نہیں ہے اس میں ہمیشہ جب آپ کو اٹیک ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کی جو میڈیسن ہے وہ آپ کی دسترس میں ہونی چاہیے تو آپ عام طور پر میڈیسن لیتے ہیں اور ٹھیک ہو جاتے ہیں مجھے ہاترناک نہیں ہے درد ہو رہا ہو کوئی مشکل نہیں آتی درد زیادہ ہاترناک نہیں ہوتا نہیں جب یہ درد ہوتا ہے یہ بہت سے ہوتا ہے آپ آل موسٹ ہینڈی کیپ ہوتے ہیں کہ اس میں آپ اپنا نارمل فنکشن نہیں کر پاتے ہیں اس میں ہم ایک چیز یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جیسے مائی گرین ہے اس کی مختلف قسم کی دوائی ہیں اس میں ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک ہی میڈیسن اگر ایک بندے پر اثر کر رہی ہے تو دوسرے پر بھی وہی ضروری اثر کریں تو اس میں جب پیشنٹ آ کے بتاتا ہے کہ اس کو میڈیسن افیکٹ نہیں کر رہی تو ڈاکٹر کے پاس کافی چیز ہوتی ہے کہ وہ اس کی میڈیسن جو ہے وہ چینج کرتا رہتا ہے تو پھر جونسی میڈیسن اس کو بہتر اثر کرتی ہے تو پھر اس کے اوپر ہم اس کو سٹاک کر دیتے ہیں اچھا اس مرض کے سوصلے میں آپ کمیونٹی کو کیا ہدایت دیں گے جس سے بچے سو سکے جی اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو لائف سٹائل ہے وہ ایزی ہونا چاہیے کہ آپ اپنی نین پوری کریں بقائدگی کے ساتھ کھانا کھائیں سٹریس کام کریں اور اپنی دبائی جو ہے وہ اپنی دسٹریس میں رکھیں کیونکہ اس کی اٹیک کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کسی ٹائم بھی ہو سکتا ہے لیکن سمٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ خود فائنڈ آٹ کر لیتے ہیں کہ آپ تھوڑا سوئیں یا آپ نے کچھ ایسے فوڈ کھائیں یا آپ کسی وجہ سے سٹریسٹ رہے ہیں تو اس میں آپ کو اٹیک ہو سکتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ میری سن آپ کی دسٹریس میں ہونی چاہیے بہت سکتا ہے آج آپ نے بہت سی مفید باتیں بتائیں ناظرین آج ہم نے درد شکیکہ کے بارے بات کی یعنی آج سار کا درد ایندہ پروگرام میں ہم ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ بھی اگر کوئی مرس کے بارے پوچھا جاتے ہیں تو ہمیں ای میل کیجئے یا ٹیلی فون کیجئے ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ڈاٹر صاحب کو زبارہ زحمت دیں گے اس موضوع پر گفتگو ہوگی موسیقی 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 موسیقی